اس طرف ایک خیمہ استادہ تھا یہ خیمہ دوپہر کے وقت وہاں نہیں تھا داراب کی نظر خیمے سے ٹکرائی ششبیل پردے سے لگی کھڑی تھی اس نے خود یہ خیمہ وہاں لگایا تھا تاکہ وہ محفل نشات کا منظر بھی دیکھتی رہے اور داراب کو بھی اس کی موجودگی سے تقویت رہے داراب رباب کا بادشاہ تھا اسے اس ساز پر پورا عبور حاصل تھا پھر آج تو وہ ایک خاص جذبے کے تحت رباب بجانے آیا تھا اس نے رباب چھیڑا تو پوری محفل اس کی دنوں میں ٹھوپ گئی کچھ ایسا سما بندہ کہ لوگوں کو تن بدن کا ہوش نہ رہا رقاساؤں کے طائفے بار بار آتے ناجتے اور تھک کے چلے جاتے لیکن رباب کی دنیں بند ہونے کا نام نہ لیتی داراب خیمے پر نظریں جمائے رباب بجا رہا تھا شہزادی ششبیل بھی رباب کی دن پر مست ہو کر از خود تھرکنے لگی تھی رات دھلنے لگی لیکن نہ داراب کا ہاتھ رکتا تھا اور نہ سننے والوں میں اکتاہت یا بیزاری کے آثار پیدا ہوتے تھے شہشوش سر دھن رہا تھا اور تعریف کے ڈونگرے برسا رہا تھا نشے سے اس کے ہاتھ پیر کام پر رہے تھے آواز بھاری ہو گئی تھی لیکن وہ رباب بند کرنے کا حکم نہیں دے رہا تھا اور اب اس طرح رباب بجاتا تھا کہ جیسے اس کے بعد وہ کبھی رباب نہیں بجائے گا داراب آخر شہشوش کی نشے میں ڈوبی ہوئی بھاری آواز ابری رباب کے تار اکدم رک گئے داراب نے شہشوش کی طرف دیکھا تم نے ہمیں خوش کیا ہے مانگو ہم سے کیا مانگتے ہو شہشوش لڑکھڑاتی آواز میں بولا شاہِ آلی مقام داراب نے نظریں اونچی کر کے شاہ کو دیکھا پھر اہلِ محفل کو مخاطب کیا حاضرینِ مجلس شہشوش میرے فن سے خوش ہو کر مجھے انام دینا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اپنا انام طلب کروں ہاں داراب شاہِ آلی مقام داراب نے رباب ایک طرف رکھتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کہا آپ بادشاہ ہیں اور میں آپ کے دربار میں سوالی ہوں لیکن سوال کرنے سے پہلے میں یقین کرنا چاہتا ہوں کہ میں شاہ سے جس چیز کا سوال کروں گا وہ مجھے انایت کی جائے گی تو احمق ہے داراب شاہ نے شراب کا پیالہ دور پھینکتے ہوئے کہا ہمارے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا ہم یقین دلاتے ہیں کہ تیرا سوال خالی نہیں جائے گا میں تمام معزز سرداروں کو گواہ بناتا ہوں داراب نے اہل مجلس کی طرف مو کر کے کہا ہم تیرے گواہ ہیں داراب کئی آوازیں ایک ساتھ اگری داراب نے خیمے کی طرف دیکھا پھر دل مضبوط کیا اور سر جھکا کے بولا شاہِ آلی مقام چھوٹا مو اور بڑی بات ہے لیکن آپ نے وعدہ پورا کرنے کا یقین دلایا ہے اور اہل مجلس اس کے گواہ ہیں اس لیے میں اپنے انام میں شہزادی ششبیل کے ساتھ اپنی شادی کی اجادت چاہتا ہوں امید ہے کہ شاہ میرا سوال پورا کریں گے شہزادی ششبیل شادی شاہ شوش کے حلق سے یہ تینوں الفاظ ہیچکیوں کی طرح ڈرکڈرک کر نکلے داراب سہم گیا اور اسے خطرہ پیدا ہوا کہ بس اب آگے اس کے قتل کا حکم ہوگا شاہِ شوش سنبھل کر بیٹھا اس نے شراب کا پیالہ مو سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی کر بولا داراب جا ہم نے شہزادی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیا سہما ہوا داراب خوش ہو گیا اس کا جی چاہا کہ دوڑ کے شہزادی کے پاس پہنچ جائے اس نے خیمے کی طرف دیکھا ششبیل کو جیسے حیاء کے جذبے چہرے پر سجائے پردے سے لگی کھڑی تھی کیا میں یقین کرلوں کہ شاہ نے مجھے شہزادی ششبیل کے ساتھ شادی کی ان گواہوں کے سامنے اجادت دے دی ہے داراب نے خوشی کے جذبات دباتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا وہ چاہتا تھا کہ بات بلکل صاف اور واضح ہو تاکہ شاہ شوش نشہ اترنے کے بعد انکار نہ کر سکے ہاں اجازت دی اجازت دی شاہ شوش شراب کے نشے میں بار بار یہ جملہ دہرانے لگا اب کوئی شک کو شبا نہیں رہ گیا تھا داراب بڑی بے خوفی سے شہزادی کے خیمے پر پہنچا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ان قبائل میں رواج تھا کہ اگر لڑکی کا وارث ضرورت نہیں ہوتی تھی ٹھہرو داراب شہزادی ششبیل نے کہا پہلے مجھے دلہن تو بننے دو چلو تم بھی دلہ بنو شہزادی کی کنیزیں خاص اس کے ساتھ ہی اس خیمے میں موجود تھی اس نے بڑھ کر داراب کا ہاتھ پکڑ لیا چلیے شہزادے میں آپ کو دلہ بنواتی ہوں کنیز داراب کو دوسرے خیمے میں لے گئی اور چند کنیزوں کو حکم دیا کہ داراب کو فوراں دلہ بنا کر تیار کر دیا جائے خود دوسری کنیزوں کو لے کر واپس آئی اور شہزادی کو دلہن بنانے لگی دم کے دم میں دونوں دلہ دلہن کے روپ میں آ گئے کنیز داراب کے پاس گئی اور اسے لے کر شہزادی کے خیمے میں آ گئی شہزادی کے اسی خیمے کو خجلہ اروسی میں تبدیل کر دیا گیا جب کنیز دلہن دلہ کو تنہا چھوڑ کر واپس ہوئی تو پنڈال میں اب بھی شراب کا دور چل رہا تھا اور آسمان پر صبح کا تارہ نمودار ہو گیا تھا داراب اور ششبیل کی شبہ اروسی کا بھی اختتام ہوا لیکن مسررت کی بجائے ان کے چہروں پر خوف کے سائل رز رہے تھے وہ جانتے تھے کہ شاہ شوش نے رات نشے کی حالت میں انہیں شادی کی اجادت دی تھی اب جب اسے ہوش آئے گا تو معلوم نہیں ان کا حشر کیا کرے گا ششبیل کی کنیز خاص جب اس کے پاس آئی تو اس کی حالت دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو گئی اس نے انہیں تسلی دی کہ شاہ نے کسی بھی حالت میں اجادت دی ہو وہ اب اس سے انکار نہیں کریں گے لیکن دلہن کی کسی طرح تسلی نہ ہوئی صبح سے دوپہر ہو گئی لیکن ان دونوں نے خیمے سے قدم نہ نکالا کنیز کو بھی انہوں نے اپنے پاس روک لیا دوپہر کو جب شاہ کا نشہ ٹوٹا اور اس کے سردار اکٹھے ہوئے تو رات کی محفل کی باتیں شروع ہوئیں اس وقت سب ہی مدھوش تھے پھر بھی کچھ لوگوں کو ششبیل کی شادی کا ایک ہلکا سا خیال تھا لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس بارے میں سوچنے کی کچھ زیادہ کوشش نہیں کی شاہ نے داراب کو محفل میں موجود نہ پایا تو اس کی طلبی کا حکم دیا اب بھی کسی نے زبان نہ کھولی اور داراب انتظار کرنے لگا داراب لرزتا کامتا شاہ کے سامنے آیا جھکے سلام کیا اور ایک طرف چپ چاپ کھڑا ہو گیا شاہ کی نظر اس کے لباس پر پڑی تو وہ چونکا داراب کے ریشمی کپڑوں سے خوشبو کی لپنیں اٹھ رہی تھی داراب شاہ نے اسے مخاطب کیا تو داراب کام اٹھا اس نے نظریں اٹھا کر شاہ کو دیکھا داراب تیری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں کیا تو رات بار جھاگتا رہا ہے جی شاہِ عالی مقام داراب نے سنبھل کے کہا میں تمام رات بیدار رہا ہوں کیوں تو کیوں بیدار رہا تیرے کپڑوں سے خوشبو بھی آ رہی ہے شاہِ عالی مقام کیا آپ کو میری شادی کی خبر نہیں داراب نے جی کڑا کر کے کہا تیری شادی تو نے ہم سے اجازت کیوں نہیں لی ہمیں کیوں شریک نہیں کیا شادی میں شاہ نے حیران نظروں سے داراب کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا شاہِ محترم میری شادی کل رات ہوئی داراب واضح لہجے میں بولا آپ نے خود مجھے شادی کی اجازت دی تھی کیا بک رہا ہے نابکار شاہ شاہش چیخ کے بولا تجھے یہ الفاظ مو سے نکالنے کی جرت کیسے ہوئی کہاں تُو ایک معمولی سا زندہ اور کہاں شہزادی ششبیل شاہ شاوش کی بہن تُو ہم پر الزام لگا رہا ہے ہم تیری زبان کٹوا دیں گے سنیے شاہ محترم موت سامنے ہو تو انسان بے خوف ہو جاتا ہے اس وقت داراب کا بھی یہی عالم تھا میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے شہزادی سے شادی آپ کی اجازت کے دہت کی ہے آپ کے تمام سردار اس کے گواہ ہیں داراب نے امید بھری نظروں سے اہل دربار کو دیکھا سن رہے ہو تم لوگ یہ کمینا تم پر بھی الزام لگا رہا ہے شاہ شوش نے دانت پیستے ہوئے کہا اے شاہ شوش میں گواہی دیتا ہوں کہ داراب سچ کہہ رہا ہے شاہ کے نائب نے سر جھکا کر کہا آپ نے خوش ہو کر اس سے انعام مانگنے کو کہا اس نے شہزادی کو مانگا آپ نے شادی کی اجازت دے دی ہم سب اس کے گواہ ہیں ہم جھوٹ بولیں تو ہم پر رب شوش کا عذاب نازل ہو پھر تو ایک ایک کر کے سب سرداروں نے شوش کے نائب کی تائید کر دی شاہ شوش کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں پھر وہ سر جھکا کر سوچنے لگا یہ واقعہ کب پہ شایا میرے سردار شاہ نے سر اٹھا کر مزمہ ہی لاواز میں پوچھا کل شب ہے شاہ شوش نائب نے جواب دیا داراب نے ہم سب کو گواہ بنا کر شہزادی سے شادی کیے ہم گواہی سے انکار نہیں کر سکتے شاہ شوش کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا وہ اپنے تمام سرداروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے داراب کو کوئی سزا نہ دی اور سرداروں کو فوراں رخصت کر دیا پھر اس نے پروہتوں کو اپنے خیمے میں بلایا اور انہیں بتایا کہ کس طرح کل رات اس نے نشے کی حالت میں داراب کو ششبیل کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی تھی مذہبی پیشوہ یہ سن کر بہت بگڑے اس دور میں اگر لڑکی غیر قبیلے میں بے آئی جاتی تو یہ قبیلے کی توہین کے مترادف سمجھا جاتا تھا لیکن شادی منسوخ کرنا بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ اس شادی کے تمام سردار گواہ تھے اور شادی کی منسوخی ان کی توہین تھی وہ بغاوت کر سکتے تھے اس لیے اس وقت کوئی فیصلہ نہ ہو سکا پروہتوں نے شاہ کو یقین دلایا کہ وہ بہت جلد اس کا حل تلاش کر لیں گے جس سے سرداران لشکر بھی ناخش نہ ہو اور شادی منسوخ بھی ہو جائے پروہتوں کو اپنی روایات برقرار رکھنا تھی وہ بھلا غیر قبیلے میں شہزادی کی شادی کیسے برداشت کر سکتے تھے انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ آج رات داراب کو خیمے میں گھس کر قتل کر دیا جائے داراب کے قتل ہونے سے اس کا قصہ ختم ہو جائے گا سردار بھی مخالفت نہیں کریں گے اور چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے شام تک مذہبی پیشواؤں نے داراب کے قتل کے منصوبے کو آخری شکل دے دی اور رات ہونے تک پیشواؤں شاہ کے پاس پہنچ گیا شاہ اپنی بہن کی اس طرح شادی ہو جانے سے سخت پریشان تھا اس نے دن میں شراب نہیں پی تھی اور کمبل میں مول پیٹے اپنے خیمے میں اکیلا پڑا تھا ششبیل اپنے نئے خیمے میں تھی اور داراب اس کے پاس سہما ہوا بیٹھا تھا بڑے پیشواؤں نے جب شاہ کے سامنے داراب کے قتل کا منصوبہ رکھا تو جیسے اس کے دل کی مراد بار آئی وہ داراب سے سخت ناراض تھا کیونکہ اس کے خیال میں داراب نے اسے فریب دے کر یہ شادی کی تھی اب مشکل یہ پیش آئی کہ داراب کے قتل پر کسے متعین کیا جائے اگر کسی سردار کا تعاون حاصل کریں تو راز کھل جانے کا امکان تھا اور بغاوت کا بھی امکان تھا اس لیے یہ ذمہ داری شاہ نے پروہتوں پر ڈال دی کہ وہ اپنے آدمیوں کو شہزادی کے خیمے میں بھیج کر داراب کو قتل کرا دیں بعد کے معاملات شاہ خود سنبھال لے گا شاہ نے پیشوا کے رخصت ہوتے وقت اسے تاقید کر دی کہ صرف داراب کو قتل کیا جائے شہزادی کو کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ وہ شہزادی کی قربانی دے کر اپنا اہد پورا کرنا چاہتا ہے ان کا خوف غلط نہیں تھا داراب کے قتل کے لیے چار پروہت خنجر اور تلواروں سے مسلح ہو رہے تھے اسی عالم میں شہزادی ششبیل کی کنیزیں خاص ہامتی کامتی خیمے میں داخل ہوئی اسے اس حیعت میں دیکھ کر ان دونوں کا رنگ گڑ گیا داراب کو قتل شہزادی کی قربانی فیصلہ ہو گیا کنیز نے سانس سنبھالتے ہوئے گا جلدی کرو قاتل آ رہے ہیں جنوب کی طرف بڑے پیڑ کے نیچے دو گھوڑے پہنچا دیے گئے ہیں جلدی فورا جان بچاؤ داراب داراب اور ششبیل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر داراب جلدی سے ششبیل کا ہاتھ پکڑے خیمے سے نکلا کنیز بھی اس کے پیچھے باہر آ گئی سامنے سے چھ آدمی تیزی سے خیمے کی طرف آ رہے تھے داراب اور ششبیل نے جنوب کی طرف بھاگنا شروع کر دیا داراب نے اپنا خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا ششبیل کا ہاتھ اس نے چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ آزادی سے دوڑ سکے داراب ششبیل سے دو قدم آگے تھا تاقب گرنے والے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے خیموں کے رسیاں اور زمین میں گڑی ہوئی کھونٹیاں راستے میں حائل تھی اچانک ششبیل کی قمیز کا دامن کسی چیز سے الجھا اس کے ساتھ ہی اس نے ٹھوکر کھائی اور زمین پر گر گئی داراب چار قدم آگے نکل گیا تھا ششبیل کو گرتے دیکھ کر وہ پلٹا ششبیل چیخی داراب تم نکل جاؤ داراب ایک لمحے کے لیے رکا اس کا دل نہ چاہا کہ ششبیل کو اکیلا چھوڑ کر نکل جائے داراب تمہیں میری قسم اپنی جان بچاؤ ششبیل کے لہجے میں ہزاروں التجائیں تھی داراب نے مجبور ہو کر اس کی طرف پیٹ کی اور بڑے پیڑ کی طرف بھاگنے لگا جو اب زیادہ دور نہیں رہا تھا جس وقت چھے پروہت شہزادی ششبیل کو زمین سے اٹھا رہے تھے اس وقت شہزادی کے کانوں میں ایک گھوڑے کے بھاگنے کی آواز آئی اس نے اتمنان کی سانس لی اور خود کو بلا عذر پروہتوں کے حوالے کر دیا داراب کے فرار ہونے سے مسئلہ خود بخود حل ہو گیا تھا شاہ نے تمام لشکر میں یہ خبر پھیلا دی کہ داراب نے شہزادی کے ساتھ بے وفائی کی یہی نہیں بلکہ شہزادی نے دلبرداشتہ ہو کر دنیا کو تیاغ دینے کا ارادہ کیا ہے اور وہ رب شوش کی خشنودی کے لیے آگ میں جل کر قربانی دے گی شاہ کے سرداروں کو داراب کی بے وفائی پر بڑا افسوس ہوا انہوں نے داراب کو بہت لانت ملامت کی انہوں نے وہاں سے خیمے اٹھانے کا حکم دے دیا کیونکہ اسے اطلاع ملی تھی کہ تاتاریوں کے دو بڑے لشکر قریب ہی جنگ میں مصروف ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ادھر نکل آئے اور خامخہ کی مصیبت پڑ جائے شاہ نے اگلی منزل پر قیام کیا تو اس نے قربانی کے انتظام کا حکم دیا وہ اپنے علاقے میں واپسی سے پہلے خداوں کا یہ قرض بھی اتارنا چاہتا تھا خیموں کے سامنے میدان میں دائرے کی شکل میں لکڑیاں چن کر بارہ فٹ اونچی گول دیوار اٹھا دی گئی اندر جانے کے لیے ایک چھوٹا سا راستہ رکھا گیا رات ہوتے ہی لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی شاہ شوش نے دربار لگایا رب اور ربیہ شوش کی مورتیاں سامنے رکھی گئیں پروہتوں نے جنتر منتر پڑا لوگوں میں شراب تقسیم کی گئی اور خداوں کے سامنے وحشیانہ رقص شروع ہوا دھولتاشوں کی آوازوں سے سہرہ گونج اٹھا اس دوران قبیلے کی چار کماریوں کے ساتھ شہزادی کو لائیا گیا سب کو دلہنوں کا لباس پہنایا گیا تھا اور وہ روایتی زیورات بھی پہنے ہوئے تھی پروہتوں نے ان کی مانگ میں کسی رنگین لعاب کی لگینیں بنائی اور انہیں قربان کرنے کا حکم دے دیا لڑکیاں لپکتے ہوئے شولوں کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگیں شہزادی ششپیل کا دل جیسے دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا بھائی کے ظالمانہ رویے نے اسے دل برداشتہ کر دیا تھا وہ خود کو مرنے کے لیے تیار کر چکی تھی اس لیے بلکل پرسکون تھی آگ کے اندر جانے کے لیے جو چھوٹا سا راستہ بنایا گیا تھا اب شہزادی اور چاروں لڑکیاں جلے ہوئے شولوں کے درمیان سمٹی ہوئی کھڑی تھی ان کی نظریں لکڑی کی دیوار پر تھیں جو کسی وقت بھی گر سکتی تھی شہزادی نے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ جلتی ہوئی لکڑیاں گرنا شروع ہو گئی تھی اور معصوم لڑکیاں بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی مگر کہاں جاتی چاروں طرف آگ کی دیوار تھی جنگلی رقص اپنے اروج پر تھا شراب لڑھائی جا رہی تھی قربان گاہ کے شولے آسمان سے باتیں کر رہے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں گھڑ سوار شاہ شوش کی خیمگاہ میں داخل ہو گئے انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی اور شوش کے قبیلے کو بے درے قتل کرنا شروع کر دیا شوش قبیلے والے ابھی سمل بھی نہ پائے تھے کہ ان کے نصف سے زیادہ آدمی قتل ہو گئے شاہ شوش بھی مارا گیا کچھ مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے باقی گرفتار کر کے قیدی بنا لیے گئے یہ حادثہ آنن فانن ہو گیا یہ امیر حسین کا شکست خردہ تاتاری لشکر تھا جو سردار تیمور کے ہاتھوں مار کھا کے بلخ کی طرف پسپا ہو رہا تھا امیر حسین نے پسپائی کے وقت حکم دے دیا تھا کہ راستے کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا جائے اور آدمیوں کو قیدی بنا لیا جائے تاکہ تیمور کو رسد مل سکے اور نا کام کے آدمی میسر ہوں امیر حسین کا لشکر شاہ شاوش کی خیمگاہ کو برباد کر کے بلخ کی طرف چل پڑا قربانگاہ سے اب تک شولے بلند ہو رہے تھے لڑکیوں کی آوازیں بند ہو گئی تھی اور ان کے جسم خاکستر ہو چکے تھے دوسرے دن سردار تیمور کا لشکر امیر حسین کا تاقب کرتا ہوا اس جگہ پہنچا تیمور کو جلے ہوئے خیموں اور میدان میں بھری ہوئی لاشیں دیکھ کر دکھ ہوا میدان میں ایک جگہ راکھ کا دھیر تھا اور چار جلی ہوئی لاشیں پڑی تھی لاشوں کے چہرے مسک ہو چکے تھے لیکن انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ضرور ہوتا تھا کہ یہ عورتوں کی لاشیں ہیں تیمور نے وہیں خیمے لگانے کا حکم دیا اور چند سوار ادھر ادھر دوڑائے تاکہ وہ قریب کی کسی آبادی سے کسی ایسے شخص کو پکڑ لائیں جو یہ بتا سکے کہ یہ کون بدنصیب لوگ ہیں اور ان پر کیا افتاد پڑی تیمور کے لشکر کے ساتھ قیدیوں کی ایک بڑی تعداد تھی جن میں زیادہ امیر حسین کے لشکری تھے جو جنگ میں شکست کہانے کے بعد گرفتار کر لیا گئے تھے بعض ایسے بھی تھے جنہیں تیمور کے لشکر نے جاسوس سمجھ کر پکڑ لیا تھا انہیں قیدیوں میں شہزادی ششبیل کا شاہر رباب بجانے کا ماہر داراب بھی تھا داراب شاہ شاوش کی خیمہ گاہ سے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ نکلا تھا وہ رات بھر گھوڑا دوڑاتا جنوب کی سمت بھاگتا رہا سب کو اس نے ایک لشکر کو آتے دیکھا تو پیڑوں کی آڑ میں چھپ گیا یہ لشکر امیر حسین کا تھا جو تیمور سے شکست کھا کر بے تہاشا بھاگتا چلا آ رہا تھا لشکر کے نکل جانے کے بعد داراب نے بھی اپنا سفر شروع کیا لیکن شام کے وقت تیمور کے ہراول دستے سے اس کی مڑ بھیڑ ہو گئی تیمور کے سپاہیوں نے اسے جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا داراب بہت چیخہ چلایا اور اپنی صفائی پیش کی لیکن سپاہیوں نے اس کی ایک نہ سنی جب تیمور نے پڑاؤ کا حکم دیا تو قیدیوں کو اس جگہ کے قریب رکھا گیا جہاں سے جلے ہوئے خیمے نظر آ رہے تھے پورے لشکر میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ تیمور نے اس وجہ سے یہاں پڑاؤ کیا ہے کہ یہاں کسی قبیلے کی خیمہ گاہ کو امیر حسین نے تہس نہس کر دیا ہے اور سردار یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا قبیلہ تھا اور اس کے کتنے آدمی مارے گئے داراب کو جلے ہوئے خیمے صاف نظر آ رہے تھے اور وہ انہیں غار سے دیکھ رہا تھا بعض خیمے آدھے آدھے جلے تھے اور کچھ خیمے جلنے سے بچ گئے تھے ایک خیمے پر داراب کی نظر پڑی تو وہ زور سے چیخا میرا خیمہ یہ میرا خیمہ ہے قیدیوں کا ایک محافظ داراب کے قریب ہی گھڑا تھا اس نے داراب کی آواز سنی تو چونک کر بولا بڑا آیا خیمے والا تیرے باپ کا خیمہ ہے یہاں میں سچ کہہ رہا ہوں محافظ داراب نے جواب دیا تم مجھے سردار کے پاس لے چلو میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ خیمہ کا کس کی ہے میں اس قبیلے کو جانتا ہوں محافظ کچھ دیر سوچتا رہا پھر داراب کا ہاتھ پکڑ کر تیمور کے پاس لے گیا تیمور جلی ہوئی لڑکیوں کی لاشوں کے پاس کھڑا افسوس کر رہا تھا داراب نے تیمور کے پاس پہنچتے ہی کہا سردار محترم یہ خیمہ گا قبیلہ شوش کی ہے میں اس خیمہ گا میں رہ چکا ہوں قبیلہ شوش تیمور سوچتے ہوئے بولا اس قبیلے کا نام تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا یہ جوان ٹھیک کہہ رہا ہے سردار محترم ایک بڑا آدمی تیمور کی طرف پڑھتے ہوئے بولا اس بڑے کو تیمور کے آدمی کہیں سے پکڑ لائے تھے اس نے قریب پہنچ کر عدب سے سلام کیا پھر بولا اے شہر سبز کے امیر تیمور یہ خیمہ گا واقعی شاہ شوش کی ہے یہ لاشیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کماری لڑکیوں کی ہیں جنہیں شاہ شوش نے اپنے خداوں کی خوشنودی کے لیے زندہ آگ میں جھونک دیا مگر وہ ظالم خود بھی نہ بچ سکا اور امیر حسین کے شکست خوردہ لشکر نے ادھر سے گزرتے ہوئے پورے قبیلے کو تہو بالا کر ڈالا ظالم کتنا ظالم تھا وہ شخص تیمور نے افسوس کرتے ہوئے کہا امیر محترم شاہ شوش تو اتنا ظالم تھا کہ اس نے اپنی سگی بہن کو بھی آگ میں جھونک دیا تھا بڑے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر داراب تڑپ تھا بابا کیا شہزادی ششبیل بھی آگ میں جلمری یہ کہتے ہوئے داراب کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی بڑا داراب کے رونے سے بڑا متاثر ہوا اس نے سردار سے پوچھا اے امیر یہ جوان کون ہے اس کا نام کیا ہے تیمور داراب کا نام نہیں جانتا تھا اسے تو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ یہ قیدی جاسوسی کے شبے میں گرفتار ہوا ہے تیمور نے داراب کی طرف دیکھا جس کا مطلب تھا کہ وہ خود اس کا جواب تھے داراب افسردگی سے بولا اے امیر آگ میں جلنے والی شہزادی ششبیل میری بیوی تھی اور شاہ شوش کی بہن میرا نام داراب ہے اور میرا تعلق سرائل قبیلے سے ہے داراب بڑا زیر لب بڑھ بڑھایا پھر تیز آواز میں بولا سردار محترم اگر یہ جوان داراب ہے تو بلا شبا یہ شہزادی ششبیل کا شوہر ہے یہ غم نہ کرے کیونکہ شہزادی زندہ ہے اور اس وقت میری پناہ میں ہے یہ نوید سن کر داراب کی سوکھی کھیتی پر جیسے بارش کے چھینٹے پڑ گئے خوشی سے اس کا چہرہ دمک اٹھا پھر بڑے نے واقعی کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا سردار تیمور جب سے امیر حسین نے قلعہ غرشی کے باہر آپ کے ہاتھوں شکست کھا کر پسپائی اختیار کیے اس وقت سے اس مقام تک اس پسپائی کے دوران جتنے مسلم اور غیر مسلم قبائل اس کی راہ میں آئے ان تمام قبائل کو اس نے تباہ کر کے ان کا سامان چھین لیا اور ان کے جوانوں کو قیدی بنا لیا کیونکہ ان قبائل نے تاتاریوں کی خانہ جنگی میں یا تو غیر جانب داری کا اعلان کیا تھا یا امیر حسین کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا میں بھی اس طرح کے ایک مسلم قبیلے کا فرد ہوں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ان پہاڑیوں میں پناہ لے رکھی تھی قبیلہ شوش کو تباہ کرنے کے بعد جب امیر حسین چلا گیا تو میں پناہ گاہ سے نکل کر اس خیمے میں آیا یہاں میری ملاقات شہزادی ششبیل سے ہوئی وہ موجزاتی طور پر آگ سے بچ گئی تھی اس کے جسم کے کچھ حصے آگ سے جل گئے ہیں سردار تیمور نے داراب کو آزاد کر دیا اور اس کی بیوی کو پناہ گاہ سے منگوا کر اس کے حوالے کر دیا شہزادی ششبیل اپنے مسلم محسن کے اخلاق سے متاثر ہو کر پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی موسیقی